اور قانون ساز کا انسل میں کانگریس کے رکنے نریش گپتہ نے پی ایم ایس پیکج میں بدنوانی کا عزام آیت کیا زی سلام سے بات کرتی انہوں نے کہا کہ سرکار جو عداد و شمار پیش کر رہی ہے اس پر یقین کرنا مشکل ہے ریاستی اسمبلی کے بجٹ سیشن قانون ساز اور قانون سازیہ میں آپ کی بار عجیب و غریب سٹویشن رہی جو سوالات یہاں سے بیجے گئے ہیں ان کے جواب جو ہیں غلط عداد و شمار کے ساتھ بیج کے جا رہے ہیں کانگریس پارٹی کے سینے لیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا سوال روڈز کے متعلق تھا اور جو جواب تھا اس میں کہاں تک آپ مطمئن ہوئے ہیں قوشن میرا آج میں نے یہاں لگایا تھا سٹار قوشن تھا میں نے پوچھا تھا کہ پی ایم ڈی پی جو اوپن پروگرام ہے جس میں ایسی زار کروڑ کا بڑا ڈنڈورہ پٹتے ہو بڑا ہائپ ڈاپ نے رکھا ہے مجھے اس پروجیکٹ کی اس کی تفصیل دے دو آپ کے اس میں پروجیکٹ کون سے میگا پروجیکٹ نہیں ہوتے ہیں پی ایمت پیکیج میں پی ایمت پیکیج میں جب انہوں نے کوئی لیسٹ اس میں تفصیل ڈیوٹینس نہیں پروائیڈ کی ہیں البتہ یہ ایکسپینچر بتایا ہے اور ایکسپینچر کس سال کا بتا رہے ہیں اس وقت کا جس میں ایو پی اے فس اور ایو پی سیکنڈ یہاں کام کرتی تھی اور جمہو کشمیر میں کانگریس وینسی کی سرگار تھی ان پروجیکٹ ان کے پیسے جو ہے اس پی ایم ڈی پی میں دکھائے گئے ہیں میں نے ان کو کہا کہ پرائیٹی پہ پرائیٹی پہ آپ تنل بتائیے کہ کون سے تنل آپ آج بھی انہوں نے ناشی تنل کا ذکر کیا ہوا ہے کہ ناشی تنل پر ہماری پرائیٹی ہے جبکہ ناشی تنل جو ہے چنینی اور ناشی تنل اسے دو سال سے ڈیڑھ سال سے وہ جو ہے اناگوریٹ ہو چکا ہے سرکار کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اناگوریٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ابھی بتاتے ہیں اسے بھی کام چاہ رہا ہے اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ ایک بڑا امپارٹنٹ ٹنل جو ہے چھترگلہ جو کنیکٹ کرتا ہے بنی بسولی اور کیا کرتے ہیں پتھان کورٹ سے ہوتے ہوئے دوڑا بھدروا اور کشتوار اور ننطنا کو جو کنیکٹ کرے گا وہ سیکنڈ آرڈیٹی روڈ جو بنے گی پہلے تو پرائیم نسٹر کے آفیس میں جو جدندہ سنگھ جی ہیں وہ روز سٹیٹمنٹ آئے دن تیسے دن سٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ پیپرز میں کہ جی ہم نے پرائیٹی پہ اس کو لیا ہے ہماری صدقاء نے لکھ دیا کہ وہ ٹینل پرائیٹی میں نہیں ہے پی ایم ڈی پی میں اس کا کوئی that product has not been included in پی ایم ڈی it's surprise کہ منسٹر جو وہاں تھے سٹیٹ کی طرح سے پراننگ اور ڈولیمنٹ عجی انمدہ صاحب وہ کچھ جواب دے رہے تھے ان کے بیچ میں انٹرونین کیا آپ نے نائم اختر صاحب نے وہ کچھ جواب دے رہے تھے جو لکھ کے دیا ہے وہ زبانی باتوں میں نہیں ہے تو ان کے اس غلط جواب پر وہاں ہنگاما ہوا کیونکہ منسٹر صاحب غلط بیانی سے وہاں جو ہے نائم اختر صاحب نے غلط بیانی کر رہے تھے وہاں ہاؤس میں ان کے اس غلط بیانی پر میں نے پروٹسٹ کر کے آیا ہوں اور میں نے کہا کہ یہ غلط بیانی مت کرو لکھ کے سرکار کچھ لی رہی ہے اور زبانی کچھ بھو رہی ہے لوگوں کو مت گمرا کرو لوگوں کے ساتھ فراد بند کرو اور اس بات پر میں پروٹسٹ کر کے آیا ہوں